یہ پاکستان کرکٹ کے ساتھ کیا کھلوار ہوگا ہے لفظی ختم ہوگئے ہیں جنگ ہی نہیں ختم ہوتی ایک طرف تو پاکستان کی ٹیم فسی ہوئی ہے کہ وہ صحیح فانل میں جائے گی نہیں جائے گی مجھے تو بات بہت مشکل لگتا ہے بھائی موجزے کیا کرکٹ بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے کوئی جو حالات ہیں ملک کے جو معاشی حالات ہیں معاشراتی حالات ہیں اس میں موجزے ہونے چاہیے ہیں بھائی کرکٹ میں تو جیسا کھیلے گیا ویسے ہی جیتے گا اور یہ جنگیں یہ پاکستان کرکٹ میں ایسے ایسے مکرو کردار آگئے ہیں میں اب کیا کہوں پاکستان کرکٹ کی جو تنزلی ہے اس کے جو فسادات ہیں وہ آپ اندازہ لگائیں کس طرح آ رہے ہیں جناب جنگ چل رہی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن انزمامولک کے اور زکا اشرف کے درمیان تو یہ کیا میسیج ہے دوسری طرح بابر آزم جو ہے وہ پاکستان کرکٹ جو ہے وہ ان سے رنزلی ہو رہے تو پاکستان کی کرکٹ اس وقت بڑے مندھار میں ہیں اور یہ فیصلہ تو ابھی آگے کچھ گھنٹ میں آپ کو پتہ ہی چل جائے گا مجھے تو بہرحال دیکھیں با سنیں آپ مجھے کچھ بھی کہیں میری اگر ایکسپرٹی ہے پاکستان کا بہت مشکل ہے سیم فانل میں جانا کیونکہ جو حالات ہیں جو سکنات ہیں کہ وہ یوں کر دے وہ یوں کر دے بھائی اب جس طرح نیوزیرین نے آج شریلنگا کے ساتھ کر دیا اس کے بعد تو پاکستان کے امکانات ہی ختم ہو گئے اب یہ الگ بات ہے کہ آخر میں بارش ہو جائے اور ایسا کوئی حالات پیدا ہو جائیں لیکن جو پاکستان کرکٹ کی جو م ورلڈ کپ میں پاکستان کا کیا ہوا لوگوں کو اتنی دلچسپی ہے پاکستان سے کہ وہ جیتے لوگوں کو خوشیاں ملتی ہیں لیکن کچھ ایسے کردار ہے ہمیشہ انہوں نے پاکستان کرکٹ کو بہت نقصان پہ جایا ہے بہت تکلیف پہ جائی ہے بڑے یہ گریٹ کیپٹن تھے ان سے معاملہ لگ لیکن میرا ان کے اوپر بہت بڑی نظر ہے میں ان کو جب سے جانتا ہوں جب یہ دومیسٹر کرکٹ فرس کلاس کیلتے تھے لیکن اس کے بعد جب یہ کردار بنے جب پاکستان ٹ ٹیم کے کپتان بنے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی سٹوریاں تو ابھی تک مارکٹ پہ نہیں آئیں لیکن جس طرح میڈیا نے اور جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے مختلف پلیٹ فارمز کو سارا ملبہ انہوں نے جناب زکاہ اشرف پہ ڈال دیا بھائی زکاہ اشرف نے آپ کو جب پائنٹ کیا اس وقت ہم منا کرتے نا کہ مجھے کیوں آپ نے بنایا جب بھی آپ کو چیف سیلیکٹرشی ملی دوہزار انیس ہو دوہزار تئیس ہو فوراں آپ جناب گھستے ہیں کوئی آپ کو پر نہیں بھائی حج پہ آپ لے کے جائیں پلیئروں کو ان کو کابو رکھیں کمپنیاں بنائیں پاکستان کرکٹ بورٹ بلکل پاکستان کرکٹ کے ڈان کی طرح سے آپ سامنے آرہے لوگوں کو لیکن اب آہستہ آہستہ لوگوں کو ان تمام لوگوں کا پتہ چلتا ہے جو پاکستان کرکٹ کے مکرو کردار نے جنہوں نے پاکستان کرکٹ کو نقصان پجھایا اور یہ پاکستان کے کرکٹ اتنی بری تو نہیں تھی ایشیا کپ میں بھی ہماری ٹیم اچھی تھی اور اس کے بعد ورلڈ کپ میں بھی جو اپن آپ کو لے لیتے آپ یہ جو ہمارا اسپینر ہے ابرار کو ڈال دیتے تو ہو سکتا ہماری ٹیم کھڑی ہو جاتی سب کو نظر آ رہا تھا کہ نواز اور شہداب کی پرفارمند اچھی نہیں جا رہی لیکن کون کسی کو کیا پرواہ ہے ملک جہنلوں میں جائے ہمیں نوڈ ملنے چاہیے ہمیں ڈالر ملنے چاہیے ہمیں جناب ہم جب نوکری چھوڑیں تو ہمیں چھے مہینے کی تلخواں بھی ملنی چاہیے یہ ہے لیکن بھارہ لس کے ذمہ دار اس سے ب پاکستان کرکٹ میں نقصان پہنچا ہے اس میں بریوزمانی ہو سکتے زکاہ اشرف لیکن اس کا بہت بڑا کردار جو ہے وہ ہے جناب انزمام الحق کہ پاکستان کی ٹیم اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ پاکستان صحیح فانل میں نہیں جا پا رہی پاکستان ایشیا کپ میں اتنی بری طرح شکست کھائی تو یہ تمام چیزیں جو ہیں تمام عوامل جو ہیں پاکستان کرکٹ کے لیے انتہائی نقصان دے ہیں اور جو کرکٹ کے پیور فالورز ہیں جو محبت کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں � ان کو کتنی موجوسی ہو رہی ہے اور آپ اندازہ لگائیں کہ بابا رازم ہمارا فرنٹ رینک بیسمنٹ وہ بھی نیچے چلا گیا اس کے بعد جناب شاہنشاہ کو کیا ہو گیا ٹھیک ہے اس نے وکٹے نے شروع کر دی لیکن وکٹے اس نے دیر سے لی اگر شروع میں ایک دو ٹیموں کو ہم کھڑکا دیتے ہیں اور ہماری بدنیتی بھی تھی بہت سے لوگوں کی کہ ہم جنوبی افریقہ سے ہار گئے بدنیتی تھی نا خراب پلاننگ تھی ذمہ دار ہے ٹیم مجھے آج بھی یاد ہے وہ بہت مجھے پسند ہے ہاریس رو بہت اچھی بولنگ کرتا ہے اگر وہ سیدھی گیندے کرتا ٹینک ٹانگیں کان پر ہی تھی آج پاکستان کی کرٹیٹ جس نیچ پہ پہنچی ہے اس پہ بہت زبردست انکواری ہونے چیئے لیکن وہی بات ہے کہ انکواریاں ہوتی ہیں لیکن وہی کھوڑا پہاڑ نکلا چوا لیکن بھارہل ایسے کریکٹر اب بھی موجود ہیں جن کو اپنے پیسے سے لالچائے ٹیم گئی جہنم میں اور یہی جو ہے نا وہ بھی جہنم رسی دوں گے ایک دن کیونکہ انہوں نے لوگوں کے دل دکھایا ہے پاکستان کو کسنا جایا ہے سب ہلالی پرچم کو انہوں نے نیچے دکھایا ہے یہ ہی ان کو حساب دینا ہوگا وقت آئے گا سب کو حساب دینا ہوگا اس کے ساتھ اجازت جی اللہ حافظ لائک سبسکرائب اور شیئر نیوز ویوز اور انٹرویوز کے لیے دیکھتے رہیے کرک بھوم ویدہ سان قریشی کے ساتھ